بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم مالحی صلو علیہ وعلہ وسحابی وسلم تسریمہ سب کو جمع کریم پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو پاکستان سے بہار بھارت متحدہ عرب امارات تمام خلیدی لیاستیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور وہاں سے آگئے تمام جارب مالک برخصور برطانیہ فرانس اسپین اور وہاں سے بھی آگے دیاستہ ہے متحدہ امریکہ ساؤنٹ ایفریکہ کینیڈا آسٹریلیا نوروی اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس پر ہماری خصوصی ٹرانسویشن پیارہ رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جارہی ہیں وہاں مہاں ٹیلیویزن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو جناب صلیم شریف صاحب جناب واصل شاید صاحب محترمہ سیدہ حادیہ حاشوی صاحب ہماری تمام کیمرمن آچوں کی جمعہ ہے تو سب زیادہ تر کورتشلوار میں سب نماز پر کیا رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری جیبی جیب آپریٹر یہاں پر ہمارے لائٹنگ کے ان چارج ان کی پوری ٹیم آرڈیو ان چارج ان کی پوری ٹیم والنٹیئرز مانسر کے کنٹرل میں موجود جناب مویز عمر صاحب جناب حمود منور صاحب مصبہ ارسلان خرم شہزل علی جتنے لوگ ہیں کامران بھائی جناب ایتشام صاحب مفتی مسعود احمد صاحب جو کہ ممبرر کی طرف سے متعین ہیں اس کے علاوہ لاہور کی پوری ٹیم میری ٹیم جو آپ ٹرانسویشن ٹرانسویٹ کرتی ہے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ یہ نہ سونے کی وجہ سے یہ سارے گام ہو رہے ہیں گلہ خراب ہو رہے ہیں تو آپ سب لوگ کو اور اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو اس پوری نشریات میں دامے درمے سخنے حصہ لے رہے ہیں سب کو انچائی محبت خلوص عدو اور اترام کے ساتھ آمر لیاقت حسین کا السلام علیکم آج چھوئے محرکم السلام لیکن یہ کی آئیت بھی صحیح کر لیجئے گا وہاں سے تھوڑا سے تار آپ کی صحیح نہیں ہے تو وہاں صحیح نہیں آ رہی ہے اچھا حادیہ آشمی پڑھیں گی مسدد سے مدد جہدر اسلام لیکن میں ایک دو جملے پہلے کہہ دوں آج ایک تو جمعہ المبارک کی برکت ہے آپ کے ساتھ سے دوسرا یہ دیکھئے گا کہ رمضان المبارک کی ستیزی کے ساتھ گزر رہا ہے یعنی آج سترہ روزہ آپ کا گزر جائے گا آج جمعہ المبارک بڑی شان والا بڑے بیان والا دل ہے ابھی جمعہ موجود ہے جب تک موجود ہے تو سبحانہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم جتنا ورد آپ کر سکتے ہیں اس کا کرتے رہیے یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ استغفراللہ استغفراللہ ربی من کل نظمی و تو بولے یہ بھی پڑھتے رہیے لیکن جو اہم تنین بات ہے وہ یہ کہ آج یہی کلمات پڑھتے ہوئے یہی کلمات پڑھتے ہوئے آج کے دن جمعہ کے دن جمعہ کے دن آپ نے نفل ادا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک صحابی کے ساتھ روانہ ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ انساری کیا گفتوگر سے آج جمعہ کے دن تھا پھر چار شمبہ اور پنچ شمبہ کو آپ بدر کے میدان میں پہنچے لیکن جمعہ کے دن آپ نے گفتوگو فرمائی اور بڑی تاریخ کی گفتوگو تھی جو میں نے جس کا ذکر صبح سہر کی نشریات میں کیا مقتاد بالاسود ابو عبادہ سعید بن عبادہ اور دیگر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گفتوگو یوم الفرقان یوم بدر بڑا اہم ترین دن ہے آج کے آج اسلام میں یہ دن مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرق مقرر کر دیا آج پتہ چلا کہ فاروق کا مطلب کیا ہے فرق کرنے والا اور اس نے کیا اس نے اس ہستی نے اپنے مامو حشام کو جنگ بہدر میں قدل کیا اور فرق کیا آج پتہ چلا کہ صدیق کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج کے دن مسجدِ عریش جہاں پر بنی بھی ہے اب وہاں پہلے چھپ پر سا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے مہا حفاظت کی اور حفاظت کے بعد صداقت کے ساتھ رسول اللہ کو ساتھ لے کر یہ بیان کیا تمام مسلمانوں میں کہ تمہارے لئے آج دعا کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پتہ چلا کہ اسمان کو ذنورین کیوں کہتے ہیں رضی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کہتے ہیں رضی اللہ تعالی انہوں اسے کہتے ہیں کیوں کہ آج ایک نور گیا تو گیا نہیں بلکہ وہ انتقال فرما گیا یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر آپ حضرت ام کلسون کے شور بنی یعنی آج ذنورین ہو گئے آپ دو نور والے ہو گئے ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ ذنورین کیوں ہو گئے آج پتہ چلا کہ حیدر حیدر کیوں ہے آج پتہ چلا کہ علی علی کیوں ہے آج پتہ چلا کہ من آف دو وار کس کو کہا جاتا ہے آج پتہ چلا کہ ذلفقار تو سغنی اتریتے ہیں تلوار جب اٹھتی ہے تلوار اٹھتی ہے علی کی جو سامنے والوں کی کیا کھوم ہے جو سامنے والوں کی پرخشے خوش ہو رہ جاتے ہیں پرخشے دوڑی جاتے ہیں خوش بھی ہو رہ جاتے ہیں کہ لی کی دلوار اٹھتی ہے آج کا دن مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ ووجود ووجود کریم کی شجاعت بہدری استقامت تانشوندی حکمت عملی اور جیسے شیر ٹوٹ پڑتا ہے اپنی کچھار سے نکل کر دشمنان دین پر ایسے ہی مولا علی دشمنان دین پر آج ٹوٹ پڑے تھے ستر افراد کفار کے مارے گئے اس ستر میں سے بعض عبایت کے مطابق پیتیس تو حضرت علی نے مارے تھے ٹھرڈی فائف چونکہ چاروں طرف میدان سے ہی کی آواز آ رہی تھی اور آواز ہی آ رہی تھی کہ جہاں پر بھی کوئی زخمی صحابی ہوتا وہ کہتا تعلہینا یا علی یہاں پر آئیے دی میرے پاس آئیے حضرت علی اپنے گھوڑے کو گھماتے اور سیدھا ماں پر پہنچتے اور انکھوڑے پر پہنچتے جو صحابی پر حملہ کر رہا ہوتا اس کو بھی قدر کر دیتا حضرت علی نے ابو عبیدہ کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے آپ فوراں لے کر گئے کیونکہ وہ زخمی ہو گئے تھے ان کی پھر ان کی ٹانگ پر تلوار لگی تھی اور پھر اس کے بعد شہبہ نے تلوار ماری تھی حضرت علی نے شہبہ کو بھی قدر کیا ایک ایک دشمن رسول علی کی نگاہ میں تھا ایک ایک دشمن رسول علی کی نگاہ میں تھا اور ایک ایک دشمن رسول آج بھی علی کی نگاہ میں ہے آج بھی علی کی نگاہ میں ہے کیونکہ چلو کچھ نہیں ہوں کہتے یہ تو عقیدہ رکھتے ہو نا کہ شہید کبھی مارا نہیں کرتے یہ تو رکھتے ہو نا تو جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ادراک نہیں تو وہ زندہ تو ہیں دیکھ رہے ہیں تو اس وقت بھی وہ اللہ کی عطا سے اللہ کی کرم سے اللہ کی وجہ سے اللہ کے کہنے پر اللہ کے حکم پر اپنی مرضی سے تو کوئی کچھ کر نہیں نہیں سکتا اپنی مرضی سے تو عامل لیاقت میں کھڑا نہیں رہ سکتا اپنی مرضی سے تو عامل لیاقت ایک لفظ عدہ نہیں کر سکتا یہ تو بہت بڑی ہستیوں کی بات ہو رہی ہے یہ تو بہت ہی چھوٹا غلام در غلام در غلام در غلام یہ کچھ نہیں کہہ سکتا اپنی مرضی سے تو یہ تو بہت بڑی ہستی آئیں اس کو قوتِ گریائی اس وقت تک عطا نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا جو اللہ چاہے گا وہی بندہ کرے گا ہاں اللہ تعالیٰ بری باتیں کہلوانے میں اللہ کی چاہت نہیں ہوتی اچھی اچھی باتیں اچھی اچھا کلام یہ اللہ ضرور کہلواتا ہے بری بری باتیں برا برا کلام یہ پھر آپ کی شامت عمال ہوتی ہیں جو اس کو آپ ادا کرتے ہیں تو آج کے دن بڑا اہمیں گفتگو جاری رہے گی جنگ بدر پر اور یہ بھائی یہ جو صوفہ ہے یہ تکیہ کیا ہے اس کو بھی پیچھے سے رسی سے باندھو یہ تو ایسے دھڑ سے گر جائے دیکھو یہ دیکھو آپ پھر نہیں کیا ہوتا ہے اس کو پھر دیکھا گیا یہ دیکھو تو اس کو باندھو بھائی اس کو باندھوا دے نا گرنے سے پہلے میں دیکھو تو اب یہ کیے سیدہ حادیہ حاشمی مسدس مدد جذر اسلام اس کا آغاز کریں گی اب بہت سارے شعار پڑ چکی ہیں یہ ان کو عزاز ہے ریکارڈ اگر یہ آپ کے پاس رکھیں اس چیز کا ان کی بہن بیٹھیں ہیں ریکارڈ رکھئے گا آپ جو ان کی بڑی بہن کے ساتھ آتی ہیں یہ ریکارڈ رکھئے گا کہ یہ بچی ہے جس نے باقاعدہ اس عمر میں مسدس پڑی ہے مسدس نہیں پڑتے اس چھوٹی عمر بچے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا اور یہ پڑتی بھی اور بہت شوق سے پڑتی ہے اور اس میں سر لگاتی ہے آپ کے ساتھ پریکٹس کرتی ہے پہلے سے آ جاتی ہے محنت کرتی ہے اور آپ کو بتا ہے یہ فرس آئی ہے یہ فرس آئی ہے ماشاءاللہ کل اس کا ریزلٹ آئے ہے فرس آئی ہے آپ مجھے کہتے ہیں آپ کو ریزلٹ دکھاؤ آمین انکل میں نے کہا مجھے پتہ ہے تمہیں یقین ہے مجھے پکہ یقین ہے میں نے کہا تم کرو گی کیا کیا زندگی میں کیا چاہتی کیا ہو تم کہ نہیں میں ڈاکٹر بنوں گی میں سنگر بنوں گی میں ناتخواہ بنوں گی میں نے کہا تم سنگر بن جاؤ اور دکٹر بن جاؤ ناتخواہ بنوں گی سنگر بنوں گی تنقید ہوگی تم ایک کام کرلو بس سنگر کہنے میں اچھا ٹھیک پدھنی کیا کیا کرنا چاہتی ہے ہم نے تو پدھنی معلوم نہیں مجھے لیکن یہ کہ the most talented girl in Pakistan میں نے دیکھی ہے اب میں اس کو بہت دعائی دیتا میں نے اتنی تنید لڑکی نہیں دیکھ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ چلو مسکرانی پڑھ کے دکھاؤ چلو پڑھو شروع کرو بسم اللہ وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا اس سے ہے اسلام کا بول بولا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا اس سے ہے اسلام کا بول بولا میں جب کبھی سوچتا ہوں کہ ہر روز میں نئی تشریف بیان کرتا ہوں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور آج تو میں یہ بات کہیں بھی دیتا ہوں میں جب بھی جاتا تھا میں سوچتا تھا قفے میں بھی سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر دروت بھیجتا ہوں آپ پر سلام بڑھتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کو بہت چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو آپ کو معنی بہت آپ کو چاہ بہت آپ کا ذکر بہت آپ کا اثر بہت آپ کی نظر بہت آپ کی نات بہت آپ کی فکر بہت آپ کی آپ کا ذکر بہت آپ کی فکر بہت آپ کو جانا ابھی تک کم لیکن آپ کو مانا بہت آپ کو جانا ابھی تک کم لیکن آپ کو مانا بہت آپ کو نہ جاننا آپ کو جاننا زندگی نہ جاننا موت اس لیے کہ آپ سر رکھیں ذرا ایک منٹ سر اس لیے کہ آپ کو نہ جاننا موت آپ کو جاننا زندگی آپ کو نہ جاننا موت یہ میں نے مولا علی کے لیے بھی کہا تھا اب برسول آپ کے لیے میں یہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سایہ بہت آپ کا سایہ بہت اور دشمن ہے آپ کا پڑھایا بہت دشمن ہے آپ کا پڑھایا بہت آپ نے مجھ کو عطا کیا بہت آپ نے مجھ کو عطا کیا بہت اور میں نے خطا کی بہت لیکن آپ ہے میرے لیے بہت 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 تو جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میں آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ میں ہر دفعہ رحمت کو ایک نئے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ بھی مجھ پہ نظر کرم فرمائیے گا اور اللہ سے سفارش کر کے میرے گناہوں کو معاف فرمائیے گا کہ یہ گا کہ اس کی گناہوں کو معاف کر دو کیونکہ یہ رحمت 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 کی بہت مختلف انداز پیش کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتا ہوں جتنا سکون یا مسددس سن کے ملتا ہے اور اس میں جب بھی میں یہ حادیہ پڑھتی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ٹھنڈک پڑھ جاتی ہے دل میں ٹھنڈک ایک اس بات ہی پڑھ جاتی ہے کہ کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی دعائیں دنیا میں کر دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا بچا کے رکھی اور وہ امت کے لئے رکھی کاش کہ ایسا موقع ہو کاش میں ایسا ہوں کاش میں ایسا ہوں کہ جب سرکار کے سامنے ایک مجرم کی طرح لائے جاؤں تو مجھے دیکھ کر مصفرہ اٹھے اور کہیں گناہ تو بہت لیکن ہمارا ذکر بھی بہت گناہ تو تیرے بہت لیکن ہمارا ذکر بھی بہت جا تیرے لئے شفاعت بھی بہت معافی بھی بہت وہ دیکھ جنت بہت 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 تو رسول اللہ آپ رحمت ہیں اور رحمت کو کبھی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا ہم جو رحمت کو بیان کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم روزانہ نئے انداز میں رحمت کو پیش کریں لیکن رحمت کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے رحمت ڈیفینیٹ ہے رحمت جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایکچولی آپ کو لے کر جاتی ہے اس مقام پر جہاں پر کہتے ہیں کہ انفینیٹی جس کی کوئی تعداد نہیں ہے آداد نہیں ہے جو لا تعداد ہے رحمت آپ کے رسک پر بھی ہوتی ہے رحمت آپ کی عمر پر بھی ہوتی ہے رحمت آپ کی کلام پر بھی ہوتی ہے رحمت آپ کی بیان پر بھی ہوتی ہے رحمت آپ کی زندگی پر بھی ہوتی ہے رحمت آپ کی بولنے پر ہوتی ہے رحمت آپ کی چلنے پر ہوتی ہے رحمت آپ پر احاطہ کی ہوتی ہے رحمت آپ کو ساتھ لے کر چلتی ہے رحمت اگر آپ کے ساتھ ہے تو برکت بھی آپ کے ساتھ ہے رحمت اور برکت کے ایک جوڑی ہے رسول کا ذکر برکت ہے رسول کا نام رحمت ہے ان کا ذکر برکت ہے جہاں برکت ہوگی ماں پر دس روپے میں بھی سو روپے جیسی برکت نظر آئی ہے جہاں برکت نہیں ہوگی ماں پر حلال کی کمائی نظری نہیں آئی لہٰذا آپ کی وجہ سے یا رسول اللہ ہم نے سیکھا کہ جب آپ کو رحمت بنایا گیا ہم نے سیکھا کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آئے کتنے شقیل قلب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو میں پہلے ان کی بات کروں گا بعد میں ہی تو انسانوں کے دشمن اپنی جگہ سب سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے دیکھیں آپ سے گوہ نے شکایت کی گوہ گوہ کہتے ہیں زمین سے نکلنے والے جانور کو جو نیولی کی طرح ہو جائے عربوں میں بہت بلکہ گوہ کھایا بھی کرتے تھے عرب تو گوہ نے آ کر شکایت کی اونٹنی نے آ کر شکایت کی اپنے مالک کی اس طرح نے ہنانا رویا آپ کی فرقت میں مکھی نے آ کر کہا آپ سے رحمت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ قافلہ رکا صحابہ کا جنگ تبوک کا موقع تھا غالباً واپسی میں قافلہ رکا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کہنے گے ہم بھوک لگ رہی ہے ہم کیا کریں یا کچھ کھانے پینے کو نہیں صحابہ نے کہا ڈھونڈ رہا تو کہیں پھر شہد کا چھتہ نظر آیا شہد وید اس میں سے اتارا اور شہد دے کر آئے سارے صحابہ کرام شہد تناول کرنے لگے کافی شہد اترا تو وہ شہد کی مکھی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو باتیں کرنے لگی اس کا ذکر مسجد امام احمد بن حمبل میں ہے اور باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ رسول نے پوچھا کہ تُو اتنے کڑوہ پتے چوستی ہے ہم کڑوے کڑوے پھول چوستی ہے تو تجھ میں اتنی مٹھاس کیسے ویدہ ہوتی شہد کی مکھی نے کہا کہ ہم جب بھی جب بھی ہم پھولوں کی طرف جاتے ہیں اور ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں تو رس چوستے سے پہلے ہم ایک مرتبہ درو شریف پڑھ لیتے ہیں ساری مکھیوں نے کہا ہم ایک مرتبہ درو شریف پڑھ کر جب پھولوں کا رس چوستے ہیں تو یہ جو مٹھاس آتی ہے یہ ہمارے رس چوستے کی وجہ سے نہیں ہے یہ مٹھاس درقیقت آپ پر دروت پڑھنے کی وجہ سے آج جب یہ جیسے میرا گلہ خراب ہے کچھ ہے شہد میں استعمال کرو شہد پتہ ہے آپ کو کیا ہے تھوک ہے شہد تھوک ہے مکھیوں کا تھوک اللہ نے آپ کو اس مقام پر پہنچا رکھا ہے اکڑا کیسے بات کیا آپ میں کہ آپ کو اپنا گلہ صحیح کرنے کے لیے مکھیوں کا تھوک استعمال کرنا مرز ہے یہ مکھیا ملکہ مکھیا یہ مکھیا معمولی نہیں ہے یہ درود پڑھ کے رس چوستی ہیں تو آپ کو اس تھوک میں برکت رہتی ہے پہلو کوئی یہ سمجھا فردہ آپ کو شاید برکت نہ ملے تو جہاں جہاں درود ہوگا وہاں وہاں رحمت ہوگی جہاں جہاں رحمت ہوگی وہاں وہاں نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہوگا موسیقی موسیقا 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 ہے فرما اطاعت کے لائے کے اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائے کے لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ چھکا تو سر اس کے آگے چھکا کیا خوبصورت اللہ کی تعریف ہے وہی عبادت کے لائے ہیں وہی تمہارا مالک ہے وہی تمہارا خالق ہے وہی تمہارا پالنہار ہے وہی تمہیں پیدا کرتا ہے وہی تمہیں کھانے کو دیتا ہے وہی تمہیں پینے کو دیتا ہے وہی تمہارے راز جانتا ہے وہی تمہارے دلوں کی سرسرہت سے واقف ہے جھکانا ہے تو سر اس کے آگے جھکاؤ وہ جو تم سے بلند ہے بلند ہے بہت بلند ہے بلکہ بہت بڑا ہے اللہ اکبر کا مطلب اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے کتنا پیارا رکھتا ہے یہ یہ فکر کا سمندر کہ جس میں ہم تیرتے ہوئے جا رہے ہوں اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم جس فکر کے سمندر میں تیر رہے ہیں فکر ہم سے یہ کہتی ہے کہ تمہارا کوئی ہے یتیموں مسکینوں غریبوں فقیروں اور ناداروں سن لو کہ اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ اکیلے ہو تو تم اکیلے نہیں ہو امیروں سے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ تو پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر امیر کی بات نہیں کر رہا میں ان امیروں کی بات کر رہا ہوں جو متقبر امیر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے مال ہے باباپ ہے یہ فل ہے ارے تمہارے پاس اللہ موجود ہے اللہ ہے بس اس کے آگے سر جھکاؤ جیسے ابھی سب نے سر جھکائے جمعہ کا نمازی ہوتے ہیں چار قسم کے ایک ہوتا ہے آٹھ کا نمازی کون سے ہوتا ہے آٹھ کا نمازی جو صرف جمعہ پڑھتا ہے ایک ہوتا ہے کاٹھ کا نمازی جو صرف نمازی جنازہ پڑھتا ہے ایک ہوتا ہے تھاٹھ کا نمازی جو ہر وقت کی نماز پڑھتا ہے تو آپ تھاٹ والے نمازی بنو آٹ کے اور کاٹ کے نہیں بنو اور تین سو ساٹھ کے کبھی مت بننا تین سو ساٹھ کا نمازی ہوتا ہے صرف عید کی نماز پڑتا ہے تو تین سو ساٹھ کا نمازی کبھی نہیں بننا لیکن یہ کہ تھاٹ کی نمازی ہوتا سر جھکاؤ اس کے آگے سر جھکاؤ اس کی بارگر میں سر جھکاؤ وہی ہے تمہیں دینے والا آدیا یہی کہہ رہی ہے مسدد سے آدی کہ جھکانا ہے سر تو اس کے آگے جھکاؤ اگر جھکنے کا اتنی شوق ہے تو بادشاہوں کے سامنے مت جھکو حکمرانوں کے سامنے مت جھکو طاقتوروں کے سامنے مت جھکو کیونکہ طاقتور اور حاکموں کے سامنے جھکنے والے خدا کے آگے جھکنا بھول جاتے ہیں خدا کے آگے جھکنا ہے تو صرف یہ سوچ کر جھکو کہ اس کی سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں یہ کسی سے پیدا نہیں نہ کوئی اس کا باپ نہ کوئی اس کی ماں نہ کوئی اس کی اولاد نہ کوئی اس کی بیوی یہ خود سے ہے اس لیے خدا ہے یہ خود سے ہے اس لیے خدا ہے یہ اللہ ہے یہ پروردگار ہے یہ مالک و مختار ہے یہ غفور ہے یہ کریم ہے یہ رحیم ہے یہ غنی ہے یہ رحمان ہے یہ ستار ہے بس اس کو پکارو اس کو پکارو اور پھر پکار کے تو دیکھو اجیب الدعوت الدعی زدان آپ پکار کے تو دیکھیں دیکھیں آپ کے درد آپ کے غم کیسے حال ہوتے ہیں ہاں یہ مت چاہیے گا کہ ابھی پکار اور ابھی کچھ ہو جائے وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں اس لیے بحضورت کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہا کریں اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو تو وہ کر ایک وقفہ لینے کے لئے جا رہا ہوں وقفہ ایک بات جب ہم حاضر ہوں گے تو یہاں پر مہمان آنے گرامی بھی تشریف فرماؤں گے بہت بہت شکریہ حادیہ آپ آج ہم نے کم پڑھا کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے سب نمازیں پڑھ کر آئے ہیں دیر میں شروع ہوتی ہے ٹرانسمیشن کہیں پر نماز دو بجے ہوتی ہے کبھی دھائی بجے ہوتی ہے لیکن ہم لوگ پہنے تین سے شروع ہو جاتے ہیں کہیں پڑھ کر آئے ہیں